بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار سات سو پینتیس افراد موت کے موں میں چلے گئے ہیں جس کے بعد امریکہ میں اموات کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو اٹھانوے سے تجاوز کر گی ہے امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہو گی ہے ایران میں کرونا میں کمے کے بعد ملک کے بعض حصوں میں مساجد کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت نے کرونا سے کلیر کھونے والے علاقوں میں مستقل طور پر مساجد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ملک بھر میں آئیت پابندیوں میں بھی کمی کرنا شروع کر دی ہے دوستو مشرق بستہ میں ایران کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں اب تک باسٹھ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ستانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں صرف چھے ماہ رہ گئے ہیں جبکہ کرونا کے سائی الیکشن پر منڈلا رہے ہیں صدر ٹرمپ 42 فیصد شرع حمایت کے ساتھ جناب بائیڈن سے پیچھے ہیں کیونکہ ان کی شرع حمایت 48.2 فیصد ہے کرونا کے سبب معیشت کو شدید دھچکہ لگنے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی بدل دی ہے صدر روزانہ کی صدارتی نیوز کانفرنس میں اپنی قیادت اور بڑے پیمانے کے اقتصادی اقدامات کو اجا کر کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کی چین پر الزام تراشی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جناب بائیڈن پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ چین کے خلاف کمبول موقف اپنائی ہوئے ہیں آسٹریا کے دارالحکومت بیانہ کے ائرپورٹ پر کرونا کی بقاعدہ ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے ہوائی اٹے پر بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ میں دو سے تین گھنٹے کا وقت لگے گا اور اس کی قیمت 190 یورو ہوگی اسے قبل بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کو چودہ روزہ کرن پینہ میں بھیجا جاتا تھا آسٹریا آنے والوں کے لیے لازم تھا کہ وہ ائرپورٹ پر کرونا کا ٹیسٹ منفی آنے کی سن دکھائیں یا پھر دو ہفتے کے لیے کرن پینے میں جائیں دوستو لگتا ہے بلکہ یقینا یہ سسٹم پوری دنیا میں شروع ہو جائے گا فرانس میں کرونا کی 2019 سے موجودگی کا انکشاف ہوا ہے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کرونا فرانس میں 27 دسمبر 2019 میں موجود تھا ڈاکٹر کوہن نے کہا کہ یہ ملک میں پہلی مرتبہ کسی شخص میں کرونا کی تشخیص سے ایک ماہ پہلے کی بات ہے ڈسمبر 2019 اور جنوری 2020 کے دوران ان کی ٹیم میں ایسے 24 مریضوں کا علاج کیا تھا جن میں فلو اور جنہیں سانس لینے سے متعلق کوئی بیماری لاحت تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان 24 مریضوں میں سے انہوں نے ایک پر کرونا کا ٹیسٹ 27 دسمبر کو کیا تھا جب وہ ہوسپٹل میں زیرے علاج تھے یہ ٹیسٹ بار بار دوہرایا گیا تھا تاکہ نتائج کی تصدیق ہو سکے ڈاکٹر کوہن نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں مقامی صحت کے حکام کو اطلاع دی تھی چین نے کہا ہے کہ چین نے سولہ ممالک میں ایک سو پچاس تیوی ماہرین کی پندرہ ٹیمیں بھیجی ہیں سربیہ کی وزارت دفاع نے چینی ماہرین کی ٹیم کو ملکی دفاع کے عالی ترین تمگے سے نوازا ہے چین نے کہا ہے کہ چین ان صداد وبا میں عالمی برادری کے ساتھ مزید تعاون جاری رکھی گا ترکی کے صدر رجب طیب ابدوان نے کہا ہے کہ استمبول میں دو ہزار بستروں کی صلاحیت کے حامل دو ہوسپٹلوں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے منصوبے انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہو جائیں گے اس وسیلے سے ہم استمبول میں دو اہم اور پائیدار حسطلوں کا اضافہ دیکھ رہے ہیں سعودیر میں اکامہ قوانین کی خلاف ورزی پر پندرہ سو غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ گرفتاریاں آٹھ مارچ سے دو مئی کے درمیان عمل میں آئیں کرنل شاکر کا کہنا تھا کہ گرفتار غیر ملکیوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے یہ گاروں اور پرخطر پہاڑی شگافوں میں چھپے ہوئے تھے جن کا تواقب کر کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے امریکہ میں ایک شخص اپنی والدہ کی موت کے بعد ان کے گھر سے ان کا سمان سمیٹنے پہنچا تو فریزن میں سے ایک باڈی برامت ہوئی یہ واقعہ امریکی شہر نیو جارٹ میں پیش آیا پولیس کا کہنا ہے کہ مذہورہ شخص اپنی والدہ کی موت کے بعد ان کے گھر پہنچا تاکہ مالک مکان سے حساب کتاب کر سکے اور اپنی والدہ کا سمان سمیٹ سکے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر باڈی کم از کم دس سال پرانی لگتی ہے مکان کے مالک کا کہنا ہے کہ ان کی بزرگ کرایادار نہائیت خوش مزاج خاتوم تھی تاہم انہوں نے کبھی کسی کو گھرز کے اندر داخل ہونے نہیں دیا تھا وہ اس اچانک صورتحال سے نہائیت ہی پریشان ہے ہانگ کاؤں کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آزمائشی بنیادوں پر بس انفیکشن بوست نصف کر دیئے گئے ہیں جو مسافروں میں کرونا کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہاسپٹلوں میں ہیلتھ ورکرز کے بعد پہلی بار ہانگ کاؤں ائرپورٹ پر اس طرح کی بوست کو نصف کیا جا رہا ہے جو چالی سیکن میں انسانی خال پر موجود کرونا سمیت ہر بگ کو ہلاک کر سکتا ہے بوست میں داخل ہونے سے قبل پورٹ درجہ حرارت چیک کرتا ہے جس کے بعد چالی سیکن میں انسانی خال پر موجود کرونا سمیت ہر چیز کو ہلاک کر دیتا ہے مصر میں ایک مقبرے سے ایک ایسی لڑکی کی باقیات ملی ہیں جو کہ ساڑھے تین ہزار سال قبل مر چکی تھی اس باقیات کے ملنے کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ یہ زیورات میں لپٹی ہوئی پائی گئی ہے جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے شادی کے زیورات ہیں یہ باقیات حسبانوی ماہر اثار قدیمہ نے مصر کے تاریخی شہر لکسر کے قریب ایک خدائی کے دوران دریافت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کی عمر پندرہ یا سولہ برس معلوم ہوتی ہے لڑکی نے دو پیچ دار بالیاں پہن رکھی تھی جن میں سے ایک کان پر موجود بالی پر تانبے کی پتی چڑی ہوئی تھی جبکہ کنگلیوں میں اس نے دو امگوٹھیاں اور گلے پر چار نیکلس پہن رکھے تھے زیورات میں لڑی اس لڑکی کی باقیات پندرہ سو اسی سے پندرہ سو پچاس قبل مسیح کی معلوم ہوتی ہے جو کہ فیرون مصر کے شطر میں حکمران خاندان کا اہد رہا ہے امریکی سپرین کورٹ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیلی فون کے ذریعے دلائل سننے کا فیصلہ کیا ہے امریکی سپرین کورٹ میں ٹیلی فون کے ذریعے سماعت آج سے شروع ہوگی اور ہفتے میں عدالت صرف دس کیسز کی سماعت کرے گی دوستو انیس سو پینٹس میں امریکی سپرین کورٹ کی عمارت کے افتداء کے بعد یہ دوسرا موقع ہوگا جب ججز عدالت سے باہر ملیں گے اس سے قبل دو ہزار ایک میں عدالت کے میل ہومیں آرزی طور پر جگہ تبدیل کی گئی تھی یونان نے ترکی کے تیاروں کی جانب سے یونانی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے ہیلیکوپٹر کو روکنے کی کوشش کی شدید مضمت کی ہے یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ہیلیکوپٹر جس پر یہ سینئر افتران سوار تھے اس دران ترکی کے تیاروں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی دونوں ملکوں کے تیاروں کے درمیان مٹ بھیر اس وقت ہوئی جب سمندر میں ترک فوج مشکیں کر رہی تھی دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکی اور یونان دونوں نیٹوں کے اتحادی ہیں مگر ان دونوں کے آپس میں گہرے اقتلافات بھی چلے آ رہے ہیں دبائی کا برج خلیفہ دنیا کا بلند ترین ڈونیشن باکس بن گیا ہے دنیا کی بلند ترین عمارت اب ضرورت مندوں کے لیے دی جانے والی امداد سے روشن ہوگی آر سو اٹھائیس میٹر بلند عمارت میں لگی باران لاکھ لائٹوں میں سے ایک لائٹ دس درہم کے ڈونیشن پر روشن ہوگی اور یوں جیسے جیسے امداد آتی جائے گی برج خلیفہ روشن ہوتا جائے گا دوستو متحدہ عرب امارات میں کرونا سے متاثران لاکھوں افراد کی خوراک اور اشیاء خردونوش کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دبائی حکومت کی ڈونیشن اپیل پر اب تک ایک لاکھ چھتر ہزار لائٹیں روشن ہو چکی ہیں سعودی عرب میں مختلف پرائیویر سکولز نے فیس میں دس سے پچاس فیصد تک کمی کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانے والدین مطلقہ حکام سے سکولوں کی بندش کی وجہ سے مہانہ فیسوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں فیسوں کی مد میں رلیف دیا جائے یا پھر ان مہینوں کی فیس وصول کی جائے جس دوران سکول کھلے تھے اسرائیلی ریاست کی طرف سے غزہ کی معاشی ناکہ بندی کے نتیجے میں ساڑھے تین لاکھ فلسطینی محنت کا شبیہ روزگار ہو چکے ہیں پابندیوں اور مسلسل ناکہ بندی کے باعث نہ صرف غزہ بلکہ گربہ اردن میں بھی مزدوروں کے روزگار چھنگے ہیں غزہ کی پٹی کے مزدور گزشتہ تیرہ سال سے اسرائیلی کی بدترین ناکہ بندی اور معاشی قبندیوں کا سامنا کر رہے ہیں ترکی کے صدر ریب طیب اردگان کی ہدایت پر روانہ کردہ تیوی سازو سمان لادا گیا ترک کارگو تیارہ گزشتہ دوپہر امریکہ پہنچ گیا ترکی سے امریکہ کو تیوی سازو سمان پر مشتمل دوسری امدادی کھیپ واشنکن پہنچ گئی ہے تیارے میں پہلی کھیپ کی طرح ترک صدارتی نشان اور جلال الدین رومی کے کول کو ڈبوں پر ترکی اور انگریزی زبان میں تحریر کیا گیا تھا اس کھیپ میں ماسک، فیس، ہیلز اور دیگر متعلقہ سمان شامل ہے دوستو ترکی اب تک پچپن ممالک کو کرونا کے لیے امدادی سازو سمان کی امداد فراہم کر چکا ہے جس پر اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا صدر رجب طیب اردگان کی تعریف کر رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب تک مکہ ریجن کی سترہ کمیشنلیوں میں ایک لاکھ اکانمے ہزار آٹھ سو پندرہ غیر ملکی کارکنوں کی سکریننگ کی جا چکی ہے وزارت صحت کے اداروں کی جانب سے ایک ہزار پانچ سو بتیس لیبر کیمپس اور امارتوں میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کا معاینہ کیا گیا ہے بھارت میں کرونا متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس کے دو ہزار پانچ سو تریپن نائے مریض سامنے آئے ہیں اور مزید بہتر مریضوں کی موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار تین سو پجیتر ہو گی ہے جبکہ پاکستان میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر بیس ہزار ایک سو چیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ جانب احق افراد کی تعداد چار سو باست ہو گی ہے بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے مسافروں کی بڑی تعداد کرونا کا شیکار نکلی بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے چار سو ایک مسافروں میں کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں کرونا کے مصبت مسافر پندرہ پروازوں کے دریئے کراچی پہنچے تھے پندرہ پروازیں دو ہزار تین سو اٹالیس مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی جن میں سے چار سو ایک مسافروں میں کرونا مصبت آیا ہے جبکہ ایک ہزار سات سو چودہ مسافروں کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے سب سے زیادہ مریض شارجہ سے کراچی پہنچنے والی پرواز میں تھے جس نے ایک سو ستائیس مسافروں میں ٹیسٹ مصبت آئے جکارتہ پرواز کے چھتیس مسافروں کے ٹیسٹ مصبت آئے دوبئی سے کراچی پہنچنے والی پی اے کی پرواز کے سولہ مسافروں میں کرونا مصبت آئے شمالی مقبوضہ وادی کے دلہ کپوڑا میں ہفتہ کی شام کو شروع ہونے والے ایک آپریشن میں دو بھارتی فوجی آفیسرز اور مقبوضہ وادی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر سمید پانچ سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہندوڑا آپریشن کو بھارتی اہلکاروں کے لیے ایک نقصان دے آپریشن قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ پانچ برس کے دوران جتنے بھی آپریشنز ہوئی تھے ان میں کرنر رینگ کے کسی آفیسر کی موت نہیں ہوئی تھی متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ کرنے پر مزید تین ہندوستانیوں کو اپنی ملازمت سے محروم ہونا پڑا کچھ روز پہلے ہی ہندوستانی سفیر نے خلیجی ممالک میں مکین بھارتیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے پیغامات پوسٹ نہ کریں شیف روت روحت اور سٹور کیپر سچن گنگولی کے سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ کرنے کے بعد برطرف کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوبئی کی نیجی کمپنی نے کیش کاؤنٹر سنبھالنے والے ملازم کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسے بھی برطرف کر دیا ہے ان تینوں افراد کے نام انیس درجن بہارتیوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کے خلاف دوبئی میں ایسی کاروائی کی گئی ہے دوستو سوشل میڈیا پر اسلام فوبک تبصرے اور پوسٹ چاہے کرنے والے ہندوستانی تارکینے وطن کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے بیس اپریل کو ہندوستانی سفیر پون برما نے خلیجی ممالک میں مقیم ہندوستانی شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ یا پھر ایسی کوئی متنازع پوسٹ نہ کریں جسے کسی کے جذبات مجرور موسیقی